بیان کیوں کیا گیا ہے بندہ زبان سے کلمہ پڑھے زبان سے کلمہ پڑھے کلمہ پڑھ کے اپنے ظاہر کو ٹھیک کر دے یہ اسلام ہے اپنے دل کو پاک کر کے اللہ کو تسریم کر لے یہ ایمان ہے تو اللہ نے خواتین اور مرد دونوں کے لئے حکم دیا ہے کہ صرف دل کی بات نہ کرنا کہ بس ایمان دل میں ہوتا ہے اپنے ظاہر کو بھی درست کرنا ظاہر بھی درست ہونا چاہیے ظاہر سے نظر آئے یہ مسلمان ہیں اس میں سب سے پہلے پردہ شامل ہیں یہ جو شرعی پردہ ہے جس کی بنیاد بے پردگی اگر پڑ جائے تو گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں آج آپ کیوں اور ہماری خواتین ہیں جو بازاروں میں گھومتی ہیں کوئی غیر ملک نے تو نہیں بھیجا لیکن ہم پردے کی معاملے میں کس حد تک جو ہے نا اپنے آپ کو غفلت بترانے والے ہیں غفلت برت رہی ہے اور سنے میں ایک جملہ کہوں ایک خاتون سے میری بات ہوئی ہے وہ اچھے بھلے عوضے پہ آفیسر تھی مجھے کہلے کہ مف صاحب آپ ہمارے علاقے میں آئے آپ نے بات کی ہے تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں میں نے کہا جی پوچھیں فون پہ بات ہو رہی تھی آپ نے فرمایا پردہ کرو حیاء رکھو شرم رکھو تو کیا پردہ اور حیاء دل کا نہیں ہوتا حیاء تو دل میں ہوتا ہے کپڑے کا نام حیاء تھوڑی ہے حیاء دل میں ہے آپ کو کس نے کہا دیا آپ ہمیں پردوں میں ڈھنک دیں آزادی ختم کر دیں میں نے کہا میری محترم آپ کا اس محکمے میں عوضہ دار اور عفیسر ہونا اپنی جگہ دین کی تعلیم کو سمجھنا اپنی جگہ پردہ دل کا ہوتا ہے یہ آپ کو کس نے کہا ہے کس بے وقوف نے کہا ہے پردہ دل کا نہیں حیاء دل میں نہیں ہوتا میں نے کہا صرف حیاء دل میں ہوتا ہے آپ اپنی ماں کو کو آپ کا حیاء میرے دل میں ہے موہ پہ تھپڑ ماروں گی کیوں ہاتھ کا حیاء تو نہیں ہے پھر کیا کروگی کس بے وکوف نے تمہیں کہا دیا کہ پردہ دل کا ہے صرف اس پر وہ تھوڑی ٹھنڈی ہوئی نا میں نے کہا دل تو پہلی پردے میں ہے پردہ دل کا ہوتا ہے یہ میرین نے جو معاملات سے بالت دے رہے پردہ تو دل تو پہلی پردے میں ہے تو پردہ دل کا ہوتا ہے یہ کیا ہے اچھا میں نے کہا اگر کل کوئی یوں کہہ دے کہ کھانا پینا روٹی سالن پانی شربت دودھ دہی یہ بھی دل کے ہوتے ہیں موہ سے نکہ ہو پھر کیا کروگی یہ بھی دل کے ہوتے ہیں تو جیسے کھانا پینا ظاہراں ہے ویسے شرم اور حیاء بھی ظاہراں ہیں بندے کے جسم سے بندے کے لباس سے بندے کی گفتگو سے اتوار و عدات و تعذیب سے سمجھ آئے کہ مؤمن ہے اس لئے اللہ نے مسلم کی بات علیدہ کی ہے مؤمن کی بات علیدہ کی ہے اسلام کا تعلق بندے کے ظاہر سے ہے ایمان کا تعلق بندے کے دل سے ہے اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب اقرارم باللسان یہ جو ہے اسلام ہے تصدیقم بالقلب یہ ایمان ہے اس لئے دل بھی پاک ہونا چاہیے جسم بھی پاک ہونا چاہیے دونوں کی بات فرمائیں اور اگلا جملہ گناہوں سے بچنا بھی ہے اور سچ بھی بولنا ہے گناہوں سے بچنا یہ مار دورت دونوں کی ذمہ داری ہے خواتین شادی شدہ ہیں اگر خامند کسی کام کا حکم کرے سن لیں آج مسئلہ اور وہ خلاف شریعت ہو ایسا حکم کرے جو شریعت کی مخالفت میں ہو خاتون پر ایسا حکم ماننا واجب نہیں ہے کسی خاتون پر ماننا واجب نہیں ہے کل خامند کہا دے آپ گنجی ہو جاؤ سار کے بال کٹالو یہ حکم تو اللہ کی طرف سے ہے اس کے بال رکھ لیں گا آپ کون ہے اس کے اللہ کی حقوق کے معاملات میں مداخلت کرنے والے اسلام نے خاتون کو اپنے خامند کی اطاعت کا حکم دیا ہے لیکن حکم کب تک اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تاعت لی مخلوق فی ماسیت الخالق جہاں اللہ کی نا فرمانی نہ آئے اتنا حکم کاننے کی اجازت ہے میں ایک جگہ گیا تو ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر میں ایک مسئلہ ہے آپ تھوڑا حل فرما دیں خواتین پردے میں تھیں ان کے مرد بھی بیٹھے دونوں احباب کے مشرے سے میں نے گھر میں بیٹھ کے ان کا مسئلہ سنا مسئلہ حل کرنے کے لئے تو بات سامنے آئی کہ فلاں بندہ گھر میں آتا ہے وہ یوں کہتا ہے یوں کہتا ہے تو میں نے ان کے خامند کہا کہ فلاں بندے کو گھر میں آنے کی اجازت کس نے دیا تو اس کی بیوی نے کہا اسی میرے خامند نے اجازت دیا تو میں نے کہا آپ باہر کے آدمی کو گھر میں کیوں بولاتے ہیں میں نے کہا ہم نے اس سے پردہ اتار لیا ہے ہماری زبان میں کہنے لگا یہ سارے پردے لتے ہوئے میں نے کہا جی پردہ آپ کا حکم ہے آپ نے بنائے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں نے کہا میں بہت کچھ کہنا چاہتے ہوں لیکن مجھے بتائیں پردہ کا حکم آپ نے دیا جی نہیں کیسے نے دیا اللہ نے دیا تو میں نے کہا اللہ نے آپ کو فرمایا تھا آپ یہ حکم اٹھا لو تو جو حکم اللہ کا ہے اس میں تو مداخلت کر سکتے یہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے تو یہ جہالت ہمارے گھروں میں چلتی ہے ہم نے اس سے پردے اتارے ہوئے ہیں وہ ہمارے قریبی ہیں یہ کس نے کہا قریبی ہیں قریبی کا یہ مانا تھوڑی ہے اللہ ہو اکبر اس لئے اللہ کے معاملے میں جب وہ آ جائے نہ نہ فرمانی پھر کوئی حکم باجب نہیں ہوتا ماننے کا بس اس حد تک ہے جس حد تک اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے اس لئے اللہ نے فرمایا حکم ماننا ہے گناہوں سے بچنا ہے اور گناہوں سے عورت بھی بچے گی مرد بھی بچے گا یہ نہ سمجھیں کہ صرف گلہ کرنا مرد کے لئے گناہ ہے غیبت کرنا مرد کے لئے گناہ ہے تعمت لگانا مرد کے لئے گناہ ہے وہ خواتین کے لئے بھی ہے اپنی زبان کو پاک رکھیں غیبت سے بہتان سے الزام سے گلے شکوے سے جزہ فضا کی باتوں سے جزہ فضا کی باتیں کیا ہیں جزا فضا کی باتیں یہ بچہ بیمار ہو جائے خواتین کی عادتیں وہ کہتی ہیں بیماری ہمارے گھر کوئی ملی تھی بس ہمارے گھر کو بیماری چھوڑ نہیں رہی اس جیسی باتیں نافرمانی کے زمرے میں آتی ہیں اس جیسی باتیں جزا فضا کی زمرے میں آتی ہیں کوئی فوت ہو جائے تو رونا شروع کر دیتے ہیں سنو رونے کبھی ایک مقام ہے غم کبھی ایک جو ہے نا لائن آف کنٹرول اور غم کی ایک حد ہے لیکن اسلامی احکام اسلامی احکام ہیں سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ یہ صحابیہ ہیں صحابیہ ہیں بیٹا فوت ہو گیا ہے اسی رات خامن سفر سے پہنچا ہے کتنا اکل مندی کا مظاہرہ کیا کیا ماں کو بیٹے کی وفات کا غم نہیں تھا بیٹے کو سلایا ایک کمرے میں خامن آئے تو اسے آتے ہوئے یہ نہیں بتایا کہ وہ پریشان ہو جائے اس کو آرام دیا اس کو جوانا کیا کہتے ہیں کھانا وغیرہ اس کی ساری جوانا معاملات پورے رکھے صبح اپنے خامن سے اس نے کہا بچہ کہا بچہ بہت اچھی طرح سو رہا ہے سچ بولا نا جھوٹ تو نہیں بولا صبح کہنے لگی میری پڑوسن کے ایک مسئلہ ہے اس کا جواب تو آپ دے دیں بیٹا توجہ رکھیں آپ ہنسے ہیں لیکن بولیں اونچہ نہیں باتیں کرنی ہے کریں لیکن اونچہ تو لو کروڑا میں باتیں کرنے سے بچوں کو منہ نہیں کرتا اس لئے باتیں کریں اونچہ نہ کرو سمجھو صبح اپنے خامن کو کہا کہ میری جو پڑوسن ہے نا یہ بہت عجیب عورت ہے کیا ہوا کہ یہ ہوا کہ اس نے کسی سے زیورات مانگے ہوئے تھے قرض کہ میں نے کسی شادی میں جانا ہے یا کسی کو اغلام میں جانا ہے مجھے آپ زیورات دکھا دیں میں پہن لوں گی تو کسی عورت نے دے دیئے اب وہ اصل مالکن آئی ہے مانگنے کے لئے اصل مالک مانگ رہے ہیں یہ عزیورات تو یہ عورت رو رہی ہے اسے دے نہیں رہی تو خامن کہنے لگا بھی اس کو تو دے دینا چاہیے اس کو تو چاہیے اصل مالک کو واپس کر دے رونے کی کیا ضرورت ہے تو اس خاتون نے اپنے خامن کا ہاتھ تھام کے کہا میرے سر تاج ہمیں بھی اللہ نے امانت دی تھی وہ اللہ نے امانت واپس لے لی ہے کہاں سے لاؤ گئے اس جیس آدمی کہاں سے لاؤ گئے اس جیس شادی صبر بھی اسلام صبر بھی تو حکم دیا ہے نا اور اس صبر پہ عجر ہے چھوٹا بچہ کسی کا فوت ہو جائے خاتون اس کی ماں اور مرد اس کا والد اس کے لئے جنت کی بشارت موجود ہے ہم نبالک بچے کا جنازہ اور پڑتے ہیں اور بڑے بالک بندے کا جنازہ اور پڑتے ہیں کیوں بڑے بندے کے جنازے میں یہ لفظ نہیں ہوتا اجرہ و زخرا وہاں لفظ اللہم مغفر اللہ بخش فرما دے بچے کے جنازے میں ہے اجرہ و زخرا بچی اور بچے کے جنازے میں صرف ضمیروں کا فرق ہے باقی لفظ ایک ہی ہے اجرہ و زخرا کا کیا مانا میں نے ادھر اجر کا مانا کیا نا تنخواہ تو اجر کا مانا ہے اللہ یہ مجھے غم ملا ہے اس غم کے بدلے میں تو جو اجر دے گا نا وہ تنخواہ زخرا اپنے پاس زخیرہ کر لے قیامت میں مجھے دینا اس کا بدلہ حضور پاک علیہ السلام خواتین کے مجمع سے بات فرمارے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی دو بچیاں یا بچے ہوں اور بچمن میں فوت ہو جائیں اس کے لئے جنت کی زمانت ہے یہ دکھ ملے انہیں ایک خاتون کا ایک بچہ فوت ہوا تھا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی کا ایک بچہ فوت ہو جائے تو حضور نے فرمایا جی اس کے لئے بھی اجازت ہے تو سیدہ امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور پاک کی بیوی آپ کی اور ہماری اسلامی امہ جان ام المؤمنین نے پردے سے عرض کیا جس کی اولاد ہی نہ ہو حضور امہ جان کی اولاد نہیں تھی نا تو حضور الاسلام نے فرمایا عائشہ اس کے لئے میں محمد کافی ہوں سلام اللہ تو خواتین سے گفتگو کیسی ہو رہی ہے کس طرز پہ اسلام میں معاملہ سمجھایا جا رہا ہے آج ہم ان چیزوں کو بھول چکے ہیں تو والقانتین والقانتات گناہوں سے بچنے کے ذمہ داری مرد کی بھی ہے عورت کی بھی اور اگل اللہ کیا مطلب کوئی معاملہ آجائے تو اس پر صبر کر کے دکھائیں صبر کی بہت سی قسمیں گناہوں سے رک جانا یہ بھی صبر ہے مصیبت پر برداشت کر جانا یہ بھی صبر ہے تکلیف میں بیماری میں اللہ سے لو لگا رکھنا اللہ سے تعلق نہ توڑنا یہ بھی صبر ہے اطاعت پر پوری زندگی گزار لینا تکلیف کے باوجود اللہ کے سامنے اوف نہ کرنا یہ بھی صبر ہے فرمائے یہ صبر ہے وَصَبْرُ سَوَابُهُ الْجَنَّةِ یہ ابن حبان کی حدیث موجود ہے سلمان رضی اللہ کے واسطے سے حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کسی نے یوں صبر کر کے دکھایا تو اس کا صبر جنت ہے اس کا بدلہ جنت ہے اور صابرین کے لئے تو جنت میں مستقل باب صابرین موجود ہیں جس سے صرف یہ صبر کرنے والے گزریں لیں سلاحسنان اور روز کیا کہ بہتا ہلا سلام آپ روز کیا